کھلم کھلا کر دیا شمی سے پیار کائزار افغانی حسینہ نے کیا پرپوز تو بولی ووڈ کی حسینہ بول پڑی شمی آئلاویو جس کو ایک حسین جہاں نے چھوڑا آج اس کے پیچھے ہے تین تین حسینہ ہے ایک حسینہ تو شمی کے لیے رکھتی ہے ورد پہنتی ہے ان کے نام کا منگل سود جل بھون گئی حسین جہاں بولی ووڈ کی حسینہ نے ماتھے پن لگا لیا ہے سال بھر میں کماتی ہے کئی کروڑ روپے پانی کی طرح بہاتی ہے پیسہ پورا بولی ووڈ وان کھڑے میں اتر آیا تھا کرایاں اڈاڑی کے ساتھ سی دارد ملوترا رڑویر کپور کے ساتھ آریا بھٹ یہاں تک کی اپنے سوے کے سب سے بڑے فوٹبالر میدان میں موجود تھے شمی کی گین دیکھ کر تالی بجا رہے تھے ساؤت کے ایک دو نئی پلکہ کئی سپرشٹار وان کھڑی کے میدان میں تالیہ بجا رہے تھے اورے سٹیڈیم میں بس دو موقع پر بڑے بڑے سپرشٹاروں نے تالیہ بجائی ایک ویرات کے شتک پر دوسرے شمی کے ساتھ ویکٹ پر میہ بھائی نے گزب کا کھیل دکھایا گزب کا کرکٹ دکھایا کرکٹ کی گینیوں کا دماغ چکرائیا محمد شمی نے آج اپنی گین سے ایسا کرشمہ دکھایا گی پی اے موڈی بھی ان کے فین ہو گئے پوری دنیا تالیہ بجانے لگی ورلڈ کیکٹ نے بھی اپنا نقشہ بدل لیا ریکارڈ مابنے کا سارا ریکارڈ ٹوٹ گیا کیونکہ آج شمی کے نام کی پھر سنامی آئی تھی ادھر شمی ویکٹ پہ ویکٹ چٹکا رہے تھے ادھر بولی وڈ کی ایک کے بعد ایک حسینہ ہے شمی کو لے کر اپنے دل کی بات لکھ رہی تھی پوری ٹیم فائنل کا ٹکٹ لے کر جشن کے ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی ادھر شمی کی ایک حسینہ شمی کے پیار میں اتنا پاگل ہو گئی تھی کہ اس نے آج کھلم کھلا اپنے پیار کا اظہار کر دیا یہ سب دیکھ کر شمی کی ایک سبتنی حسین جہاں جل بن رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی بند کمرے میں رو رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ کاش اپنا رشتہ خراب نہ ہوا ہوتا تو آج ویراد کی انشکہ کی طرح محمد شمی کی پتنی کا بھی لوگ کھلم کھلا ذکر کرتے ویراد کی پیار میں پھر پولڈ ہو گئی اور وہیں کھلم کھلا پیار کا اظہار کر دیا پلائنگ کس دینے لگی دونوں کے پیار کو سوشل میڈیا پر خوبصر آ جا رہا ہے اور یہی سب دیکھ کر حسین جہاں جل بن رہی ہے بھارت میں ویسے ایک کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہم آپ کو آگے محمد شمی کے پیار میں گھائل ان تین حسینہوں کا نام بتائے جو شمی کے پیار میں پاگل ہو گئی ہیں جو شمی کا ہر وقت گھڑگان گا رہی ہیں جو شمی کے لیے ورط رکھ رہی ہیں جو شمی کے لیے کھلم کھلا پیار کا اظہار کر رہی ہے اس سے پہلے ساٹھ سکنڈ میں شمی کی آتشی گیندبازی کے وہ آئی لائٹ دیکھ لیجئے جس کی آج پوری دنیا دیوانی ہو گئی ہے بارتی تیس گیندباز محمد شمی کا جادو نیوزلین کے خلاف ممبائی کے وانکھرڈ اسٹیڈیم میں دیکھا گیا وہ بھی سیمی فائنل کے محش کے دوران شمی نے ساتھ وکٹ اپنے نام کر لیے موجودہ ورلڈ کپ میں یہ تیسرا موقع ہے جب شمی نے ایک محش میں پانچ یا اس سے ادھگ وکٹ نکالے ہوں پچاس سوور کے ویس کپ میں کل چوتھی بار شمی کا ویس کپ میں اس بڑے کی ارثمان تک پہنچ چکے ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے آسٹیلیا کے تیز گیندباز مشل کو بھی بڑا ریکارڈ دھوست کر دیا ہے انہوں نے اپنے کریئر میں تین بار ویس کپ میں پانچ ویکڈ نکالے تھے شاندار گیندبازی کے دم پر بھارت کی ٹیم نے نیزلینڈ کو مات دے کر ورلڈ کپ دوہزہ تیس کے فائنل میں پرویش کر لیا ہے جہاں روئی شرما انڈ کمپری کا مقابلہ فائنل کا احمد آباد کے نریندر موڈیش ڈیڈیم میں ہوگا ویس کپ دوہزہ تیس میں آسٹیلیا کے سپنڈی انڈباز ایڈیم جمپا بھی تین بار پانچ ویکڈ حاصل کر چکے ہیں کپتان روئی شرما نے ویس کپ کی سروعات میں پانچ میچوں کے دوران شمی پر بھروسہ نہیں جتایا تھا انہیں پلائنگ لیون میں موقع نہیں دیا ان کے ہستان پر اترکس آلاؤنڈر کے روپ میں شاردل ٹاکور کو چانس دیا تھا نیزلینڈ کی خلاف لیک میچ میں شمی کو موقع ملا انہوں نے پانچ ویکڈ لے کر کے تب کو حیران کر دیا تھا شمی کے پیار میں گھائل ہونے والی سب سے پہلی حسینہ کا نام بولی وڈ اور ساؤت انڈشٹریز کی پائل گھوش کا آتا ہے محمد شمی کو لے کر لگتار سوشل میڈیا پر کھلنم گھل اپنے پیار کا اظہار کر لئے ہیں یہ سب دیکھ کر محمد شمی کی پورپتنی حسین جہاں بے میدان میں کود پڑی پائل گھوش نے محمد شمی کو لے کر جو بات کہیں اس پر حسین جہاں کی بھی پرتکریاں آگئی حسین جہاں نے کہا کہ پائل گھوش محمد شمی کا مزاک اڑا رہی ہے وہ کوئی شادی ودی نہیں کریں گی محمد شمی کو لے کر پائل گھوش دارہ دیئے گئے بیان سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیال گھوش محمد شمی کا مزاک اڑا رہی ہے یا پھر پیال گھوش محمد شمی کے پیار میں کمنٹ کر کے آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں محمد شمی کے پیار میں دیوانی دوسری حسینہ کا نام ہے بزمہ ایوبی جو شمی کے پیار میں دیوانی ہو گئی ہے انہوں نے محمد شمی کو لے کر کئی پرتکریاں دیئے جب سے شمی اس ورلڈ کپ میں اپنی گیل سے بندبازوں کو بولڈ کر رہے ہیں تب سے ان کے پیار میں کئی حسینہ بولڈ ہو چکی ہے تیسرا نام آتا ہے بھارت کی مشٹری گل کا جو لگتار محمد شمی کو لے کر ورت رکھتی ہے پوجا پارڈ کرتی ہے ہر دن شمی کے لیے منت مانگتی ہے شوسر میڈیا پر اپنی ویڈیوز کے مادیم سے شمی کو سندیز دیتی ہے شمی جتنا بہتر کھیلے گا اتنا بہتر ہمارا بوش ہوگا اس کا اشارہ صاف ہے کہ محمد شمی سے وہ شادی رہ جائیں گی پر آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی ان تین حسینہوں میں سے کس کے ساتھ شادی رہ جائیں گے کمنٹ کر کے آپ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے